بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازم ساری فور سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تمرد پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریانی میں خوشبوک کیسے لائی جاتی ہے اس کی بوٹی میں سپیشل ٹیسٹ کیسے لائی جاتا ہے خوبصورتی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اتنے آسان طریقے سے بتاؤں گا جس نے آج تک بریانی نہیں بنائی انشاءاللہ وہ اتنی خوبصورت اور خوشبودار بریانی صرف پانچ سے چھ منٹ کی ویڈیو دیکھے بنا سکتا ہے خوبصورتی کڑائی لیں گے اور اس میں ہم ایک تہائی کپ لیں گے کوکنگ آئل کا اور اس کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا یہاں پہ اہم بات بوٹیاں جو ہے چکن کی آپ نے جو پیسیز ہیں وہ تھوڑے سے بڑے لینے ہیں یہ ایک مرگی کے میں نے بارہ پیس کروایا تھے اور اس کے یہ پانچ سے چھ پیسیز میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا چلے جی اچھے سے گوشت کو دھوکے میں یوز کیا کریں اب یہاں پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اچھے سے کب تک جب تک یہ اچھے سے وائٹ نہیں ہو جاتا اور ہلکے ہلکے گولڈن ڈوٹس آپ کو نظر نہیں آنا شروع ہو جاتے ٹھیک ہے اب ایک بہت اہم ہم کام کریں گے گوشت کو لے کے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اوان ٹیبل سپون بھر کر میٹ کر رہا ہوں اب آپ نے اس ادھرک لیسن کے پیسٹ کو کم سے کم تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ پکانا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ جل رہا ہے تو آپ بے شک فلیم کو سلو کر دیں لیکن اتنا ٹائم ضرور دینا یہ دیکھیں یہ گولڈن سے گلر کا ہو گیا اور خاص بات ایک نشانی اس کے پکنے کی لیسن کی یہ کہ آپ کو لیسن کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو یہ بہت اہم پروسیس تھا یہاں پہ غلطی نہیں کابلے گول ایک سے دو ٹماٹر لیں گے بلکل لال پکے ہوئے اور یہاں پہ ٹماٹروں کو پکاتے جائیں گے اب یہاں پہ ٹماٹر ایٹ کرنے کے بعد اس میں کچھ خرم سالے جائیں گے ٹھیک ہے تین چھوٹے لائچی تین بڑی لائچی دارچینی کا ایک ٹکرا بادیاں کا پھول دو سے تین لاؤنگ اور ایک بڑا یا دو چھوٹے تیز بات ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں اہم ہیں یہ سبھی چیزیں آپ کو ایٹ کرنی پڑیں گی اگر آپ کو بڑیانی کی پرفیکٹ خوشبو اور فلیور چاہیے چلیں جی وان ٹی سپون نمک کافی ہوگا چاولوں میں بھی نمک آل ریڈی ہے اور لال مریض کا پاڈڑر اس میں ہم ایٹ کریں گے ڈی ٹی سپون کے قریب اور ہلدی ایٹ میں نے اس میں نہیں کی نہ کوئی اور پاڈڑر مسالہ وہ ہم آگے جا کے ایٹ کریں گے چلیں جی اب ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن دہیں ہمارے پاس ہاف کپ ہاف ٹی سپون زیدہ وان ٹی بل سپون خوشتریہ پاڈڑر چاہے گے اس میں جائفل اور جائفتری کا پاڈڑر ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے یہ آپ نے ضرور ایٹ کرنا ہے اس کی خوشبو بہت اہم ہوتی ہے کور میں کے لیے اور یہ ہے وان ٹی سپون مکس گرہ مسالہ تھوڑا سا اس میں زردہ کلر ایٹ کریں گے وان ایٹھ ٹی سپون کے قریب اور یہاں پہ اس کے بغیر بڑیانی نہیں بنتی یہ ہے آلو بخارہ پانچ سے ساتھ آپ نے آلو بخارے کے پی ضرور ایٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اس کا جو ایک مٹھاس ہوتی ہے وہ ہمیں چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم چٹوٹا کرنے کے لیے اس کو اس میں ہم نے ایملی بھی ایٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایملی آپ نے تقریباً وان ٹی بل سپون یا ہاف ٹی بل سپون کے قریب اس میں ایٹ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک اور اہم چیز ٹھیک ہے خوشبو کے لیے ہمارے پاس روکی اوڑا ہے دو کترے آپ نے روکی اوڑا کے ایٹ کرنی ہے ٹھیک ہے دو یا تین اس سے زیادہ آپ نے ایٹ نہیں کرنا ورنہ خوشبو اوڑ ہو جاتی ہے اب یہ تین چار چیزیں تھی جس کو اگر آپ نے اچھے سے فالو کر لیا تو یقین کریں ریسٹورانٹ سوالوں کی ایسی کی تیسی اب اس میں ہم نے دو ٹی بل سپون ایٹ کر دینا ہے براؤن پیاس ٹھیک ہے اور اب آپ نے اس کو مکس کر دینا یہ جو مسالہ ہے یہ جو ایک مکسچر ہے یہ جو ایک بیٹر ہے یہ جان ہے بیڈیانے کی سلیں جی بسم اللہ الرحمنہ اب یہ گوش جس کی ہم کافی دیر سے پکا پہلے فرائنگ کر رہے تھے پھر ہم اس کی بھنائی کر رہے تھے اب یہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ سارا مکسچر اور اس مکسچر کی ہم کریں گے پکائی ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر جو پاورڈر مسالے ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور ان کی خوشبو نکلے ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ چکن کا بھی خاصا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ٹیسٹ کے لیے اب یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتا ہوں ایسا کورما بن کر تیار ہوگا کہ آپ کے موہ میں پانی آجائے گا یہ چٹ پٹا کورما ہے ٹھیک ہے یہ عام کورما نہیں ہے یہ چٹ پٹا بھی ہے اس میں مٹھاس بھی ہے اس میں کٹاس بھی ہے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گا ٹھیک ہے تاکہ یہ جو بوٹیاں جس کو ہم کافی دیر سے فرائی کر رہے ہیں بون رہے ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا پانی زیادہ نہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھک کر رکھ کے پکانا ہے لو سے فلیم پہ تقریباً آٹھ سے دس یا بارہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ گوشت پہ depend کرتا ہے کتنے وہ نرم ہوتا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن اب فائنلی یہاں پہ ہمارا وہ کورما تیار ہو گیا ہے جس سے بریانی بنتی ہے اس کا کلر چیک کریں اس میں لال مرش تھوڑی سی زیادہ ہے تاکہ سپائسی بریانی بنے اس میں آلو بہا رہا ہے اس میں املی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیٹ قسم کا کورما تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو میرا طریقہ ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ یہ بوٹیاں میں نکالوں گا سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ مسالہ میں میں یہیں پہ رہنے دوں گا فلیم میں نے آف کر دیا ہے اب جو ہمارے پاس بوائلڈ رائس ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے تقریبا آدھا یہ پلیٹ کے قریب اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مکس کر دینا ہے اس مسالے میں ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ رائس نہیں ہے تھوڑے سے میں نے ایڈ کی ہے اس مسالے کے اندر آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے یقین کرے ایسی سٹین جائے گی ایڈ کر دیں گے تقریباً تین پلیٹیں بھڑ کر میں نے اس میں رائس ایڈ کی ہے 400 گرام کے قریب اور یہ چکن اچھے سے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اب اس کے اوپر ہم ہری مرچے جو ابھی تک ایڈ نہیں کی تھی وہ بھی کریں گے زردہ کلر ایڈ کر دیں گے میرے پاس یالو کلر ہے جو کلر بھی ایڈ کر دیجئے گا اب آپ نے اس کو 12 سے 15 منٹ کا دم لگانا ہے نیچے دوا رکھیں لو سے فلیم پہ اس کے بعد فانل لوکو آپ نے مسنی کرنا پلیٹ کیسے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے پلیٹ کیسے سرگ کی جاتی ہے کس طرح سے شیف جو ہے وہ خوبصورتی کو کے ساتھ پلیٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرامان ورحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگت ہیں جو دوسرے ہمارا آتھو ہمارے کھانو میں تو میرے پر چکن بریانی تریار ہے اسی طرح چکن کوروما ریسیپی کے لیے اسی طرح چکن کی باقی ریسیپی کے لیے ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائے گئے دھوم یاد رکھیں اگلی ویڈے تیک اللہ حافظ